جیپور کے لوگ ان دنوں سڑکوں پر لگ رہے لمبے ٹرافک جام سے پریشان ہیں اس جام نے شہر کی آب و ہوا ہی بدل ڈالی ہے جبکہ جیپور کو سنیوجت شہر کا تمگاہ بھی حاصل ہے اس پر سرکار کی پارکنگ کو لے کر دوستان اس سنیوجت شہر کو موہ چلا رہی ہیں بھئی سڑکوں کے حالات کے لیے ذمہ دار بیوروکریسی نے شہر کو رنگنے پر مضبور کر دیا ہے ایک ریپورٹ کیوں ذمہ داروں نے چھوڑا کام لاپروہو کی گلتی کیوں جھیلے عوام لچر سسٹم پر کب لگے گا بام سڑک کے سوڑاگروں پر کب لگے گی لگام ایسے نہ جانے کتنے سوال ہے جو شہر کی جنتہ نیتی نیانتاؤں سے پوچھ رہی ہے ریاست کال سے ہی دیش کے سب سے سنیوجت شہر کا تمگاہ حاصل کرنے والے جیپور کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے کس سسٹم سودھارے نہیں سودھر رہا سرکار کے گھجانے سے بجٹ کے نام پر بے شمار دولت لٹائی جا رہی ہے سلہ کے نام پر نیتی نیانتاں ویدیش دورے کر رہے ہیں دنیا بھر کے وششکیوں کی رائے لی جا رہی ہے تقنیق کا بھی پورا سہارا لیا جا رہا ہے باوجود اس کے جیپور رینگ رینگ کر چل رہا ہے سڑکوں پر بڑھتے اتی کرمن بے ترتیب ٹریفک اور بھاری جام کو دیکھ کر اس سنیوجت شہر کو بسانے میں اہم گھومی کا نبھانے والے ویدھیادر، مرجا اسمائل اور پونڈرک جیسے انے کو دور درشٹا آج گھلابی نگر کی صورت کو دیکھ کر اداس ہو رہے ہوں گے اب سوال یہ کہ جو جایپور راجاؤ کے جمانے سے دوڑتا رہا اسے رینگنے پر مجبور کس نے کیا پرکوٹے کے سانسے لوٹانے کے لیے سمارٹ سسٹم بنانے والے اوور سمارٹ ادھکاریوں نے شہر کی لائف لائن رام نیواز باہ کا ہی گلا گھونٹ ڈالا اور اس میں لمبی چوڑی پارکنگ تیار کر دی لیکن حشر سب کے سامنے ہیں کیا یوجنہ کے انسار پرکوٹے کے واہن اس پارکنگ میں پارک ہو رہی ہیں کیا واقعی اس کا فائدہ پرکوٹے میں رہنے والے لوگوں ویاپاریوں اور یہاں آنے والے گراہکوں کو مل پایا شاید نہیں تبھی تو ویاپاری کئی سال تک اس یوجنہ کا ویروت کرتے رہے یہی نہیں سمارٹ سٹی کے نام پر جس کا پرینام یہ ہوا کہ بازار کی مکھے سڑکوں سے جام ہٹنا تو دور سکری گلیاں بھی آم آدمی کے لیے بند سی ہو گئی ہے کلکنا کی گئی تھی کہ تقنیق کا سہارا لے کر یاتایا دباؤ اور پارکنگ سپیس کی جانکاری لوگوں کے موبائل پر دی جائے گی زمیداروں سے یہ بھی نہیں ہو پایا اور ایسا ایک بھی باشندہ نہیں ہوگا جس کے موبائل پر آج تک یہ میسیج آیا ہو پردوشن مکت جیپور کا سپنا دکھانے والے حکمران ای رکشا کی کلپنا لے کر آئے لیکن یہ بھی کلپنا لوگ ہی ثابت ہوا پردوشن کتنا کم ہوا یہ تو جگ جاہر ہے مگر یہی ای رکشا شہر کو جام میں دھکیلنے کی اہم بجے بن گئے حالات یہ ہیں کہ پرکوٹے سے لے کر شہر کے لگ بگ سبھی بازاروں میں ای رکشا کی سنکھیا اتنی بڑھ گئی کہ اب یہ لائلاز بیماری بن گیا شرمناک بات یہ ہے کہ جیپور کے زیرو پوائنٹ اجمیری گیٹ پرستیت یادگار سے ہی اس میٹرو سٹی کا ٹریفک کنٹرول ہوتا ہے لیکن پردوشن کے آکڑے میں سب سے زیادہ پردوشت یہی علاقہ ہے یعنی کی ٹریفک کنٹرول والی جگہ پر بھی بھاری ٹریفک ہے اب سوال یہ کہ اتنے سال بعد بھی ای رکشا کو لے کر گائیڈ لائن کیوں نہیں بن پائی اور کیوں ان کا ریگولیشن نہیں ہو پایا ہے جیپور کو وشو پتل پر پہچان دلانے اور جام سے مکتی کا سپنا دکھا کر سرکاروں نے میٹرو کے نام پر ادھکتر شہر کو خوٹ ڈالا لیکن اس کا بھی حشر خودا پہاڑ نکلی چوہیا سے کم نہیں رہا جس میں شہر میں جام تو کم نہیں ہوا بلکہ میٹرو ہی گھاٹے میں چل رہی ہے صرف پرکوٹا ہی نہیں پورا شہر اس وقت ٹریفک جام کی سمسیہ سے جوج رہا ہے جیپور کی استطی پر یہ شائری سٹیق بیٹھتی ہے مرج بڑھتا ہی گیا جو جو دوا کی سپیشل ریپورٹ پترکا ٹی وی موسیقی موسیقی